اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن صریف میں اٹھائی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ اس پہاڑ کا زیارت انشاءاللہ کر سکو گے تو یہ وہ پہاڑی سسٹم ہے اور یہ تقریباً توڑا سابی مر سے دور ہے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کس کی زیارت کراؤں گا اور وہ جگہ جس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ انداز بٹھائی تھی وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ دکھاؤں گا اور وہ مقام جس جگہ پہ ستر اصحاب کرام جو جہید ہوئے تھے ان کو جدہ دفر کیا گیا تھا وہ بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بھی جس طرح آج جب لوحض کو میرے ویڈیو میں دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جل سے جلد مدینہ تشریف لے آئے آپ بھی اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپنے آنکوں سے دیکھ سکو اس کے لئے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کس سیٹ سے ہے مدینہ کے کس سیٹ پہ ہے تو اگر آپ لوگ پیدل لیدر آنا چھاؤں تو کیسے آوگے اس کے علاوہ کتنا ایک دور ہے تو دوستو یہ جو ہے نا یہ غزوہ اوہد کا مقام یہ پورا غزوہ ہے یہ جبل اوہد اور یہ جو روڈ اجار ہے یہ سامنے آپ لوگوں کو مینار بھی نظر آ رہے ہوں گے مسجد نبی کے تقریباً تیس سے چالیس منٹ پیدل کا سفر ہے یہ روڈ سیدھا آپ لوگوں کو جب آپ لوگ بائیس نمبر گیٹ سے نکلو گے تو آپ لوگ سیدھ آئیے جبل اوہد پہ پہنچ جاؤ گے شہدہ اوہد پہ تو اب انشاءاللہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزیارت کراؤں گے ان تمام مکماؤت کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے لڑائی اور جہاں وہ شہید ہوئے اور جہاں جگہ پہ وہ تیرانداز بیٹے ہوئے تھے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پیدہ ہوگا جی تو نظرین ہم پہنچ گئے اس پہاڑی کی اوپر یہ جو پہلو کلاب کے سامنے پچاس میٹر جس کے اوپر یہ لوگ بھی پیر رہے ہیں یہ وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکتیراندازوں کو بٹھایا تھا اور اسی کے پلے سیٹ پہ جو غزوہ اوہد ہوئی تھی تو ابھی چلتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ادھر سے بھی اس کے زیادت کیجئے گیا پہ اوپر سے بھی میں آپ کو اس کے زیادت کراؤں گا اور یہ پورا جو پہاڑی لکھا ہے یہ جو پہاڑی اس کے پیچھے نظر آرہے ہیں یہ وہ جبل اوہد ہے تو اس کے زیادت انشاءاللہ میں کراؤں گا آپ لوگوں بھی اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ہمیں درس آرہے تھے پہلے لکھوں تک خریباً پانچ سے چھے کلومیٹر دور مجید نبی سے اور سیدھا آتے آتے ہم یہ وہ پہاڑی جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ تیر اندازوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے ادھر سے جنگ ہوگی تو آپ لوگوں نے تیر انداز ہونے تیر برسانے کفار کی اوپر تو یہ وہ پہاڑی ہے ابھی یہ اس کے اوپر چڑھتے ہیں اور اوپر سے پھر میں آپ لوگوں کو جیلہ کہے اس کی زیارت کراؤں گا تو ساتھ رہیے گا میرے ہم پہنچ گے اس پہاڑی کے اوپر پہاڑی کے اوپر میں بداят تو بیو ایسے موسیقی اور یہ جو درمیان میں کبرستان ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہو گئے یہ وہ کبرستان ہے جس کو شہدہ احض کہتے ہیں اور یہ ایک مسجد ہے یہ اس ٹائم پہ تنیت ہی بعد میں جو نے یہ بنائی گئی ہے اور اس کے پیچھے جب لیو حد لو یہ شہدہ احض ہے جو پلس ہیٹ فے ایک لمبی کبر ہے اس میں ستر صحابہ کرام اس کے ساتھ اس ہیٹ فے جو بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہشہ ہے اور ایک اور صحابہ کی کبر مبارک ہے اور اب ہی انشاءاللہ در میں آپ کو درنگے جا کے پس کیسے رات ہوں گا جو پھینDear جس کے پیچھے یہ آپ کے سامنے وہ دو قبریں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا اور دوسرا ایک صحابی قرام یہ نجدی کی صحابی تھے اس کی قبر ہے اور اسی طرح یہ جو ایسایٹ کے علمی کا قبر ہے درمی میں آپ کو دکھاؤں گا اور وہ باقی صحابی قرام جانب و لفن ہے شہدائی اہد یہ وہ مدرسہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمدہ بن عبدالل مطلب کے نام پر بنائی گئی ہے اسی کی دیوار کی پیچھے یہ انہوں نے ایک نقصہ بنائی ہوا ہے جو پورے جو کہانی ہے وہ آپ کو سمجھا دے گی کس طرح کدھر سے جو انہوں نے جیشو الموشرکین آئے اور کدھر سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فورتی وہ آئے اور جو منافقین تھے انہوں نے کدھر سے واپسے کی وہ سارے کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے وہ بتایا کہ جدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراندازوں کو بٹھایا تھا وہ ساری کہانی ہے اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج چل پڑی اور اس کے بعد جدر سے یہ بھاڑی ٹیپ نظر آ رہی ہے در سے جو منافقین جو ہے نا وہ واپس ہوئے ہیں پیرے در سے چلتے گئے پھر یہ جب راستہ جو بھاڑی میں آپ کو دکھائی ہے اس کی اوپر اور اسی طرح جیشن مشرقین جو مشرقین کے فوج تھی وہ لال پینٹ سے انہوں نے ظاہر کیا ہوا ہے کہ جو نا وہ اس طرح ادھر سے آئے اور پھر ادھر سے جو نا جب وہ نکلیں اور کیسے پھر ان کو ساتھ ہی لڑائی ہوئی تھی سارے کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے تو امید ہے میرے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے ان شلکتیں دوسری ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ لیوڈیو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں موسیقی